کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے نور جہان کی لازوال آواز میں گایا یہ گیت جب بھی سماتوں سے ٹکراتا ہے تو ایک ہی چہرہ زین کے پردہ پر اُبھرتا ہے جو کہ خوب روح ادھرکارہ بندیا کا ہے یہ ساملا سلونا مسکراتا چہرہ پاکستان کی سینما سکرین، ٹیلی ویجن اور سٹیج ہر سو نظر آیا بندیا کو ان کی شکل و شباط کی سبب بھارتی فلم سٹار ریکھا سے تشبیح دیتے ہوئے پاکستان فلم انڈسٹری کی پاکستانی ریکھا بھی کہا جاتا ہے لیکن ساتھ تو یہ ہے کہ بندیا نے اپنی مینہ سے ایک منفرش ناخت قیم کی حالانکہ جب ان کی پیشاورانہ زنگی کا آغاز ہوا تو انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ فلموں میں کام کریں گی وہ پہلی مرتبہ نیوز کاسٹر کے طور پر پی ٹی وی کی سکرین پر ممودار ہوئیں اس کے بعد وہ شو بس کی طرف آئیں اگرچہ بندیا نے بہت زیادہ فلموں میں کام نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں ان کی شہرت کا ایک سبب ان کی نجی زندگی کے دلچسپ اتار چڑھاؤ اور ان کی ازاد خیالی بھی تھی جس کے سبب وہ اکثر خبروں میں رہتی تھی لیکن اب ایک لمبہ عرصہ گزر چکا ہے ٹی وی اور پردہ سکرین کی زینت رہنے والی بندیا گمنامی بھری زندگی گزار رہی ہیں بندیا کا تعلق کالکتہ کے ایک مسلمان گھرانے سے تھا ان کے والد ہندو جبکہ والدہ مسلمان پس منظر سے تھی ان کے والد نے اپنے خاندان کے مذہب سے کتا تعلق کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور قیام پاکستان کے بعد لہور آگئے اور بندیا کی پیدائش لہور ہی میں ہوئی بندیا کا اسلامی نام روبینہ ہے لیکن وہ ہمیشہ بندیا ہی کے نام سے فکاری جاتی رہی ان کی پرورش قدر سخت محول میں ہوئی جہاں ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی بندیا کے والدین کا خاندانی پس منظر خاصا شاندار ہے یہ ایک محذب اور پڑھا لکھا کرانا تھا بندیا کے دونوں بھائی حکومت پاکستان میں اچھے عوضوں پر فائز تھے بندیا نے بھی ایم اے انگلیش تک تعلیم حاصل کی اور ان کے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی پر انگلیش نیوز کاسٹر کے طور پر ہوا جو کہ اس دور میں بہت بڑی بات تھی اس کے بعد جالدی انہوں نے تھیٹر پر کام کرنا شروع کر دیا اور پھر تھیٹر سے راستہ فلم انڈسٹری کی طرف نکل گیا بندیا کے کیریئر کی پہلی فلم یادوں کی بارات تھی جو کہ نائٹی سیونٹی سیون میں ریلیز ہوئی یہ ایک اردو فلم تھی اور اس فلم کے ہیرو آصف خان اور ہیروین جاسمین خان پشتوں فلموں کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتے تھے اس کے علاوہ معروف ادھاکارائیں نیمی اور نازمی یہ دونوں بھی فلم کی کاسٹ کا حصہ تھی یہ فلم کوئی زیادہ کامیاب تو نہ ہو سکی لیکن فلم انڈسٹری میں بندیا کو اسی فلم نے متعرف کروایا اسی سال نامور حدیتکار حسن تارک کی حدیت میں بننے والی فلم بیگم جان بھی ریلیز ہوئی اس فلم میں شاہد اور رانی کی جوڑی لیڈ رولز میں نظر آئی اس فلم میں بھی بندیا نے ادھاکاری کے جوہر دکھائے اور بوکس آفیس پر فلم نے گران قدر کامیابی حاصل کی بندیا کو فلم انڈسٹری میں ایک عام بریک تھرو 1978 میں ریلیز ہونے والی فلم آواز سے ملا زفر شہباب کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم کے ہیرو وحید مراد تھے بندیا بچپن ہی سے وحید مراد کی فین تھیں اپنے پسندیدہ ادھاکار کے ساتھ کام کرنا بندیا کے لیے زندگی کا ایک جادگار لنہا تھا اور اس حوالے سے وہ بہت پرجوش تو تھیں لیکن کسی حد تک نروس بھی تھیں اس فلم میں وقت کی سب سے بڑی ہیروین شبنم مشہور کامیڈیا ننہ اور معروف ادھاکار غلام حیودین بھی کاسپ کا حصہ تھے یہ فلم وحید مراد کے کیریئر کی آخری سپر ہٹ فلموں میں سے ایک تھی اس پلاتینم جبلی فلم کا گیت ہری بھرید وادیاں وحید مراد اور بندیا پر فلمائیا گیا ایسے لیجٹ ادھاکار کے ساتھ کیریئر کے ابتدا میں ہی گیت فلمائیا جانا بندیا کے لیے کسی آزاز سے کم نہیں تھا فلم آواز اور بالخصوص اس گیت نے بندیا کی شورت کو چارچاند لگا دیئے اپنے پسندیدہ ہیرو وحید مراد کے ساتھ بندیا کو ایک اور فلم میں بھی کام کرنے کا موقع ملا نظر شہباب کی ڈریکشن میں بننے والی یہ فلم بہن بھائی نائنٹی سیمنٹی نائن میں ریلیز ہوئی اس فلم میں وحید مراد کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے سپر سٹار محمد علی بھی جلوہ گر تھے رانی اور سبیہ خانم بھی فلم کی کاسٹ میں شامل تھیں ایسے بڑے بڑے اور منجی ہوئے ستاروں کے ساتھ کام کرنا ایک بار پھر بندیا کی خوشکسنتی تھی اس فلم نے گولڈن جبلی بنائی اور بندیا نے اپنی مسلسل بڑھتی ہوئی شورت کا جشن منایا شہباب کی رانوی کی ڈریکشن میں بننے والی فلم وادے کی زنجیر بھی نائنٹی سیمنٹی نائن میں ریلیز ہوئی اس فلم کی کاسٹ بھی بہت شاندار تھی اس فلم میں محمد علی اور بھید مراد کے علاوہ انجمن سبیہ ننہ اور تمنہ جیسے بڑے بڑے نام کاسٹ کا حصہ تھے بندیا نے بھی اس فلم میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور یہ فلم بھی سلور جبلی منانے میں کامیاب رہی اس فلم کا ایک گیت اے جانِ آرزو تجھے اتنا پیار کروں وحید مراد اور انجمن پر فلم آیا گیا اور یہ گیت بھی بہت زیادہ مقبول ہوا نائنٹی سیمنٹی نائن کے سال ریلیز ہونے والی ایک اور جادگار فلم پاکیزہ بھی تھی جس کے ڈائریکٹر پرویز ملک تھے جبکہ اس فلم کے ہیرو اور ہیروینٹ آئینہ جیسی لازوال فلم کے ادھکار یعنی کہ ندیم اور شبنم تھے ندیم اور شبنم کی فلمی جوڑی تو اس وقت اروج پر ہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فلم میں راحت کازمی کووی اور کامیڈین جمیل فخری جیسے ستارے بھی موجود تھے اور پھر بندیا نے بھی اس سپر ہٹ فلم میں اپنے رول کو جسٹیفائی کیا تھا بندیا اسی کی دہائی میں بھی اپنی زبردست لاحیتوں سے پردہ سکرین کی زینت بنی رہی اس دہائی کا آغاز ان کی سپر ہٹ فلم بڑا آدمی سے ہوا جو کہ نائٹی ایٹی ون میں ریلیز ہوئی اس فلم میں محمد علی کی جوڑی بابرہ شریف کے ساتھ تھی جبکہ دیگر کاسٹ میں روہی بانوں شاہد بہار اور ننہ جیسے لیجنڈ شامل تھے بندیا کے لیے اس فلم کی خاص اہمیت ان پر فلمایا جانے والا نور جہان کا لازوال گیت تھا جس نے انہیں فلمی دنیا میں عمر کر دیا بندیا اور محمد علی پر نور جہان کا گایا ہوا گیت کچھ دیر تو رک جو برسات کے بہانے فلمایا گیا نائٹی ایٹی ٹو میں بندیا ایک ڈیمنڈ جبلی فلم سنگ دل میں نظر آئیں اس فلم کے ڈیریکٹر حسن تارک تھے اور یہ ان کے کیریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی کیونکہ کچھ دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا فلم میں ندیم کی جوڑی بابرہ شریف کے ساتھ تھی جبکہ دیگر کاسٹ میں سبیہ خانم، اسلم پرویز اور ننہ شامل تھے بندیا کی دیگر کامیاب اردو فلموں میں ایک دن بہوکا، آنگن اور دیوانے دو جیسی فلمیں شامل تھیں یہ زیادہ تر رومیٹک فلمیں تھیں جن میں فلم سٹار ندیم ہیرو ہوا کرتے تھے یہ سلطان راہی کی مار دھار والی فلموں کے اروج کا دور تھا اردو سینما میں ندیم ہی بڑے ستارے تھے اور بندیا بھی زیادہ تر اردو فلموں میں ہی کام کیا کرتی تھیں بندیا کبھی سپورٹنگ ایکٹریس اور کبھی سیکنڈ ہیروین کے روب میں نظر آتی ہیں بندیا نے اپنے تمام کیریئر میں صرف چار پنجابی فلموں میں کام کیا جن میں مندرجہ بالا کے علاوہ مسٹر افلہتون رستم اور میرا انصاف شامل ہیں لیکن سب سے زیادہ کامیابی جوڑا کے حصے میں آئی یہ فلم یونس جاوید کے ناول جادو میں اندھیرہ کی کہانی سے ماخوص تھی حیدر چودری کی ڈیریکشن میں یوسف خان، انجمن، اقبال حسن اور علی اجاز جیسے پنجابی سینما کے ستارے اس فلم میں جگ مگارہے تھے جبکہ بندیا کی یہ محض تیسری پنجابی فلم تھی پھر پنجابی ان کی مادری زبان بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اس رول سے انصاف کیا اور فلم بینوں سے خوب ساری وداد وصول کی بندیا نے دس سال فلم اندرسٹری میں کام کیا اور اس دوران انہیں بڑے بڑے ستاروں کے ساتھ بلوک بسٹر فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا فلموں سے زیادہ پہچان انہیں ٹیلی ویجن ڈرامو سے ملی بندیا کو ایک کامیاب ادھکارہ تصور کیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف نیچی زندگی میں انہیں کئی ناکامیاں دیکھنی پڑیں ان کی پہلی شادی اندرسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ایک اردوانی پیلٹ کے ساتھ ہو گئی تھی یہ شادی کچھ سالوں تک تو بہت کامیاب رہی لیکن پھر بندیا کے شوہر اردن واپس چلے گئے اور یہ شادی ٹوٹ گئی تاہم اس شادی سے ان کا بیٹا جہازیب پیدا ہوا پھر بندیا نے اس شادی کے ٹوٹنے کے بعد پاکستانی ڈرامو کے ادھکار اسد نظیر سے شادی کر لی اور شادی کے بعد بندیا اسد کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئی جہاں ان کا بیٹا جہازیب زیر تعلیم تھا لیکن یہ شادی بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکی بندیا کی تیسری شادی دوزار تیرہ میں پاکستانی نزاد امریکن ڈاکٹر زفر ابراہیم سے ہوئی اور بندیا اپنے تیسری شہر کے ساتھ امریکہ ہی میں مقیم ہیں ان کے پاس پاکستانی شہریت کے ساتھ ساتھ امریکن شہریت بھی ہے اور بندیا اب بھی پاکستان آتی رہتی ہیں اور اب بندیا مختلف ڈرامو میں ادھکاری کرتی یا ٹیلی ویژن پروگرام میں انٹرویوز دیرتی نظر آتی ہیں ان کا فلمی کیریئر تو چند ایک گیتوں کے سواب بڑی حد تک فراموش کر دیا گیا لیکن ان کا سلیبرٹی سٹیٹس تاہال برقرار ہے اپنے کام کے علاوہ اپنی زندہ دل شخصیت اپنے منفرد انداز اور کھلے دھلے انداز گفتگو کی وجہ سے خاصی جانی جاتی ہیں بندیا کی حوالے سے مشہور ہے کہ جو بات ان کے دل میں ہو وہی بات ان کی زبان پر ہوتی ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھی صحت اور لمبی زندگی اطاع کرے اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے گیوان